میں چیک کرنا چاہتا ہوں ایڈوانس کے طور پر بلند آواز سے پہلے اکبر بولیے سبحان اللہ ہمارے آج کے اس عظیم الشان جشن محراج النبی میں دو مہمان سناغر باہر سے تشریف لائے ہیں اڑیسا کی سرزمین کا ایک خوبصورت لہجہ جسے شائر اسلام حضرت عزیز رضا کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے وہ اسٹیک پر پہلے سے موجود ہیں ابھی ابھی بلبلے جھارکھن شائر ہندوستان فنکار بےمثال شائر خوشخصال حضرت ندیم رضا فیضی بھی تشریف لے آئے جن لوگوں نے دوسرے ندیم رضا کو دیکھا ہے وہ لوگ اس ندیم رضا کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ اصلی والے ہیں کہ نقلی والے ہیں پیور ہیں کہ ڈوپلیکیٹ ہیں ہم نے کہا کہ ان کے پاس بھی ندیم رضا کا آدھار کارٹ موجود ہے ان کے پاس بھی وہی موجود ہے نہ یہ ڈوپلیکیٹ ہیں نہ وہ ڈوپلیکیٹ ہیں یہ بھی اپنی جگہ پیور ہیں وہ بھی اپنی جگہ پیور ہیں ہمیں اس سے بحث نہیں کہ وہ مدھوپور کے ہیں اور یہ ہزاری باگ کے ہیں ہمیں تو بحث اس سے ہے کہ یہ بھی سنہ خان مصطفیٰ ہے اور وہ بھی سنہ خان مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے ہماری جماعت کے بابکار علماء اہل سنت کی موجودگی اس محفل کی رونکوں کو دوبالہ کر رہی ہے میں چار مصرہ میراج النبی کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ کرسیاں جو ہے مزید انتظام کر دی گئی ہیں اس کے باوجود ہمارے کچھ بھائی ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو کھڑے ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے جگہ جگہ اتنا لوگ کھڑے ہو گئے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اب کھڑے ہونے کے لائک بھی نہیں رہ گئے ابھی ابھی کچھ دنوں پہلے مکھیا کا الیکشن ہوا تو مسلم باہل علاقوں میں بلا ضرورت بلا وجہ اسی بھوٹ لا رہا ہے کھڑا ہو گیا ایک سو پچاس بھوٹ لا رہا ہے کھڑا ہو گیا بیکار دو مہینے تک تھاڑ دوڑ کرتا رہا لوگوں کو ناستہ پانی کراتا رہا کتنی اچھی قیمتی فیکٹری چل رہی تھی اس کو جو ہے مٹی میں ملا لیا مکھیا بننے کے چکر میں اور یہ بھی کھڑا ہو گیا وہ بھی کھڑا ہو گیا کھڑا ہونا جہاں جن کا ضروری ہے انہی لوگوں کو کھڑا ہونے دیجئے باقی جن کی ضرورت بیٹھنے کی ہے ان کو بیٹھنے کے لیے یا تو کورسی کا انتظام کیجئے اب کورسی نہیں ملے تو پورا بچھا دیجئے چٹائی ڈال دیجئے دری بیٹھا دیجئے کچھ نہیں ملے تو جھاڑو لگا کر کے اسی طرح بیٹھا دیجئے وہاں پر جو ہے یوکرین کے طرح اور روس کے طرح پارود نہیں برس رہا ہے کہ آپ غائل ہو جائیے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ تیمت پر فلائٹ کا ٹھیکٹ تھریت کر کے انڈیا بھاگنے کی نوبت آئے گی آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیے انشاءاللہ تعالیٰ شائر اسلام حضرت عزیز رضا اڑیسا اور مدہ رسول حضرت نبیم رضا فیضی ہزاری باگوی جب یہ دونوں کے دونوں ناتیا کلام پیش کریں گے اور ان کے فوراں بعد خطیب شیری انداز مسلح قوم و ملت عالم ربانی حضرت علامہ و مولانا مفتی نحال اختر صاحب قبلہ مدرسہ غوثیہ نینہ گھاٹ وہ تشریف لائیں گے جب ان کی تقریر پرسنویر ہوگی تب آپ کو لگے گا کہ آج کا رائے گاں بیکار نہیں گیا ہے رائے گاں اور زائے نہیں ہوا ہے بلکہ آئے تھے تو گناہوں کا بوجھ لے کر آئے تھے جا رہے ہیں تو دل حلکہ کر کے جا رہے ہیں دامن میں سوابوں کا گلدستہ سجائے ہوئے جا رہے ہیں آج کی رات محبوب و محفظ ملاقات کی رات ہے میراج النبی کی رات ہے اس میراج مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ سبارکو تعالیٰ نے بہت انام و اکرام کی پارش کی ہے اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی شرکت اور حاضری کو بھی شرف قبولیت سے سرفراز و شرفیاب کرے گا بلند آباز سے ایک بار میرے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر ساتھگی پہ کھون نہ مر جائے اے خدا کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں آپ نعرہ اس طرح لگا رہے ہیں جیسے کوئی پہلی بار نعرہ لگاتا ہو ایک آدمی آٹو میں بیٹھا جرائیور سے کہنے لگا کہ بہت در لگ رہا ہے ٹھیک سے چلانا نعرہ علی کے غلاموں والا لگاؤ نعرہ غوثی آزم کے دیوانوں والا لگاؤ نعرہ مسلکی آلہ حضرت والا لگاؤ نعرہ خاجہ کے ہندوستان کے خوش عقیدہ سنی مسلمان بند کر کے لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ دستار بندی جشنِ ملاد النبی عیدہ میراج النبی عظمتِ قرآنِ کریم مسلمانہ نے ٹکٹار نوجوانہ نے ٹکٹار علماءِ ٹکٹار سبحان اللہ خواتینِ ٹکٹار ٹکٹار میں خواتین کا جلسہ ہونے جا رہا ہے بہت خوشی کی بات ہے پہلے بھی یہاں جلسہِ خواتین ہوا ہے پہلے بھی استعمال ہوا ہے جب جب جلسہ ہوا ہے جب جب استعمال ہوا ہے تب تب لوگ مسجدوں کی بھیڑ میں اضافہ کیے ہیں اور مسجدوں کی رونک میں اضافہ ہوا ہے ماشاءاللہ پہلے جب اس سڑک سے لوگ گزرتے تھے مسجد کو دیکھتے تھے سبیت باگ باگ ہو جاتی تھی اب تو ایک مسجد نہیں اگر ٹرین سے گزریے تو بھی کئی کئی مسجد نظر آتی ہے روڈ سے پاس کر جائیے تو بھی کئی کئی مسجدیں نظر آتی ہے اور اب تو ایک مندلہ نہیں دو منزلہ مفجد تعمیر ہو رہی ہے اے پروردگار اپنے خزانہ غیب سے اس دو منزلہ امارت کے چھت کے تعمیر کا انتظام فرما دے مجھ کو یقین ہے کہ جب آپ کو آواز دی جائے گی تو پہلے کی طرح آپ اپنا زیور لے کر اپنی دولت لے کر اپنا مال و اسواب لے کر اپنے دل کی تھرکن لے کر اپنے ماں کی خوشنودی لے کر اپنے جنت کا مجدہ لے کر انشاءاللہ تعالی مسجد کے لئے آگے بڑھیں گے ابھی میں چندہ نہیں کر رہا ہوں چندہ کرنے کے لئے کسی نے مجھ کو کہا نہیں ہے بات پہ بات آگئی تو میں نے سوچا کہ کچھ ہماری بھی شرکت ہو جائے جب آپ کو آواز دی جائے جب ایسا موقع ملے پہلے بھی آپ نے ریکارٹ پوڑے ہیں پہلے بھی آپ نے مسائل قائم کی ہے اب بھی ہمیں امید ہے کہ پڑھ چڑھ کر کے دامے دیرہ میں قدمے سخنے اس خدا خانے کی تعمیر میں پڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے دیں گے اور دلائیں گے مسجد اللہ کا گھر ہے مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے مسجد میں سزدہ کیا جاتا ہے مدرسے میں سزدے کو بچانے کی ترکیب سکھی جاتی ہے مسجد میں مسجد میں خدا کی عبادت کا طریقہ بتایا جائے گا مسجد مدرسے میں رسول اللہ سے محبت کا صلیقہ سکھایا جائے گا یہ دین کو بھی بچائے گا ایمان کی بھی حفاظت کرے گا آئیے اب بھوم ہے شاعر شیری کو بلایا جائے نقمہ ناتے نبی سب کو سنایا جائے جس سے مل جائے سکونے دل مستر سب کو قوم کو راز کوئی ایسا بتایا جائے پڑی سا کا ایک مطبر لہجہ لے کر ہندوستان کے اوپکے شیر و عدب پر رافتہ و محساب بن کر چمکنے نکھرنے والا شاعر کامیاب جناب محترم عزیز رضا کو میں ان چار مصروں کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ چرچہ تیری آواز کا سارے نگر میں ہے شہرہ تیرے انداز کا ہر ایک گھر میں ہے تو آگیا تو بزم میں ایک جان آگئی اے عزیز تیرا شمار بھی اہلِ ہنر میں ہے موسیقی